السلام علیکم ورکم تو میر چینل انگلیش رجحانہ لون اینڈ کرو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے پرزن پرفیک کنٹینیس ٹینس جی ہاں پہلے حال مکمل جاری آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں پہلے حال مکمل جاری کے بارے میں مکمل تفصیل سے اردو میں ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھے گا تاکہ آپ سے کوئی دیٹیل مسنا ہو جائے اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ میں اپنی رائک احسار ضرور کیجئے گا let's start with the definition the present perfect continuous also known as the present perfect progressive is a verb tense used to talk about something that is started in the past and is continuing at the present time example I've been reading war and peace for a month now فیلے حال مکمل جاری اس زمانے میں ہم ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ماضی سے ہوتے ہوئے حال میں چل رہی ہوں مثال کے طور پر میں ایک مہینے سے جنگ اور امن پر پڑھ رہا ہوں اس پیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چارٹ بناوا ہے جس میں present perfect continuous کی ہمیں دو definitions دکھائی دے رہی ہیں پہلی definition جو ہم previous پیچ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں activity started in the past and continues to the present یعنی کہ وہ کام جو ماضی سے شروع ہوتے ہوئے حال میں جاری رہے ہیں وہ present perfect continuous کے دائرے میں آ جاتے ہیں یا پھر activity started in the past and recently finished یعنی کہ وہ کام یا ایسا کام یا ایسی activity جو ماضی سے شروع ہو اور حال کے قریب مکمل ہو یعنی کہ اس کے مکمل ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں present میں نظر آئے تو وہ بھی present perfect continuous کے دائرے میں آ جاتا ہے For example, I have been reading for two hours میں دو گھنٹے سے پڑھ رہی ہوں اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کام ماضی سے چلا اور ابھی تک جاری ہے تو وہ ہمارا پہلی definition سے relate کر رہا ہے He is tired because he has been working for two days وہ تھکا ہوا ہے کیونکہ وہ دو دن سے کام کر رہا ہے اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھکا ہونا جو ہے وہ ہمارے present کی شکل ہے یعنی کہ حال میں آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں وہ تھکا ہوا ہے اسے تھکنے کی وجہ کیا ہے وہ ہمارے past related ہے کہ وہ دو دن سے کام کر رہا ہے اسی وجہ سے وہ تھکا ہوا ہے تو present کے جو شکل ہے یعنی کہ present کے کسی کام کا جو present یعنی حال کا جو نتیجہ ہوتا ہے اور وہ past related ہوتا ہے تو یہی ہمارا second definition میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا کام جو ماضی سے ہوتے ہوئے present کے قریب مکمل ہو یا present میں اس کا نتیجہ نظر آئے تو وہ ہی ہمارا کہلاتا ہے present perfect continuous dance یعنی کہ فیلحال مکمل جاری اس پیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دو چارٹ نظر آ رہے ہیں پہلا perfect اور دوسرا perfect continuous آخر ان دونوں میں ایسی کیا similarity ہے کہ ہمیں ان کو ایک ساتھ دکھانا پڑا اس کی وجہ وہ دوسری definition ہے جو ابھی ہم previous پیچ میں پڑھ کے آئے ہیں ہم نے perfect میں بھی یہی definition پڑھی تھی کہ ایسے کام ماضی سے ہوتے ہوئے جو حال میں مکمل ہوں وہ present perfect کے زمرے میں آتے ہیں یہاں پہ ہم نے present perfect continuous میں بھی یہی definition پڑھی ہے جو تقریباً اس کے آس پاس ہے تو آخر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کہاں ہم نے perfect کا rule apply کرنا ہے اور کہاں پہ perfect continuous کا tense use ہوگا اس کی بہت سیمپل اور آسان سی ایک tip ہے وہ ہے کہ present perfect continuous یا پھر میں کہوں کہ perfect continuous chapter all about timing یعنی کہ اس میں وقت اور مدت کا ذکر بہت ضروری ہوتا ہے ہم جب اس کے جملے بناتے ہیں تو اس کے جملے کہیں نہ کہیں وقت یا مدت سے relate ہوتے ہیں اس میں ہم sensor 4 کا استعمال تو ویسے ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں recently اور lately جیسے words کا بھی استعمال ہوتا ہے اور یا پھر ہم کوئی بھی کام کو بتا رہے ہوں تو ہم perfect continuous tense میں مدت یعنی وقت کا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انداز میں بیان ضرور کر رہے ہوتے ہیں جبکہ perfect میں ہم سیمپل مکمل ہونے والے بات کو ہی بتاتے ہیں مثال کے طور پر she has done cooking اس نے cooking کر لی یا اس نے وہ پکا چکی ہے یا اس نے پکا لیا ہے اب یہاں پہ کوئی بھی چیز پکتی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں پک جاتی یقیناً ایک گھنٹہ پہلے تیاری ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے سامان تیار ہوتا ہے آخر میں جب وہ پک جاتا ہے تو ہم نے perfect میں ہم صرف نتیجے کو ہی بیان کر دیں کہ وہ پک چکا ہے اس نے پکا لیا ہے اس نے کر چکی وہ کر چکی ہے یا وہ کر چکا ہے وغیرہ لیکن جب ہم duration بتانا شروع کریں گے کہ وہ کب سے پکا رہی ہے تو she has been cooking for 2 hours وہ دو گھنٹے سے پکا رہی ہے اب سیم بات ہم نے دو طریقوں سے بیان کر دی ایک میں جو کام ہو چکا ہم نے اسے بیان کیا تو وہ perfect میں آ گیا لیکن جب ہم نے اسی کام کی duration کو بیان کیا تو وہ ہمارا perfect continuous میں آ گیا امید ہے آپ لوگ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آئے ہوگی تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اس پیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دو چارٹ نظر آ رہے ہیں present continuous اور present perfect continuous ان دونوں کے بیچ میں کیا relation ہے کہ انہیں یہاں پہ میں نے بیان کیا relation ہمارا وہ پہلی definition ہے جو ہم اپنے previous page اس میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں یعنی ایسے کام جو ماضی سے شروع ہو کے حال میں جاری رہے ہیں تو حال میں جاری کاموں کا ذکر تو continuous میں بھی آتا ہے continuous chapter میں بھی تو ہم present میں یہی پڑھتے ہیں کہ حال میں جاری کاموں کو ہم continuous کہلاتے ہیں تو present perfect continuous میں اور continuous میں کیا difference ہے timing کا difference ہے یعنی کہ جہاں پہ وقت کا ذکر آ جائے گا جاری کاموں کے ساتھ وہ ہمارا present perfect continuous کہلائے گا اور جہاں پہ صرف چاری کاموں کا ذکر ہوگا تو وہ ہمارا continuous کہلائے گا for example i am washing all the dishes میں سارے برطن دھو رہی ہوں اب یہاں پہ ایک کام کر رہی ہوں کیا کر رہی ہوں وہ بتایا جا رہا ہے لیکن جب اسی کام کی duration بتانے لگوں گی تو جملہ change ہو کے perfect continuous میں چلا جائے گا like i have been washing all the dishes for one hour میں ایک گھنٹے سے سارے برطن دھو رہی ہوں اب یہاں پہ ایک کام آپ کر رہی ہو اور اس کی مدد جب بیان کرنے لگ گئی تو آپ نے اس کام کو مدد کے ساتھ جب بیان کیا تو آپ نے rules apply کیے perfect continuous کے اور وہ جملہ بن گیا continuous سے perfect continuous کا previous pages میں ہم نے پڑھا کہ perfect continuous chapter timing اور duration سے related ہے یعنی کہ مدد اور وقت کا بیان اس میں ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم یہی بتانے والے ہیں کہ اس کے جملے کہاں کہاں اور کیسے بنتے ہیں تو first one is how long اور length of time یعنی کہ کتنا لمبا عرصہ کسی چیز کو گزرہ یا پھر کتنا اس کا timing ہے وقت ہے it is used for action that have been going on for a long time or sharing the length of time in an ongoing process یعنی کہ ایسے کام جو لمبے عرصے سے جاری ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں اور اس کا تعلق ایک لمبے عرصے سے ہے تو جب ہم ان کا duration سویمنگ سویمنگ فر سکس مانس سنا چھ ماں سے تیرا کی سیکھ رہی ہے وہ اس گھر کو آٹھ ماں سے بنا رہے ہیں ان دونوں اگزیمپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں کاموں میں پاسٹ دیوریشن بیان کی ہے کہ کتنے مدد سے یا کتنے دیوریشن سے وہ کام چل رہا ہے فیلے حال مکمل کا استعمال ہم لمبے ورسے والی باتوں کے لئے کرتے ہیں یعنی کہ long time with this dance we usually inform the listener how long the action has been اس dance کے ذریعے ہم اکثر سننے والے کو یہ پتاتے ہیں کہ وہ کام کتنے لمبے عرسے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ he has not been listening to music for a long time وہ کافی لمبے عرسے سے موسیقی نہیں سن رہا he has been practicing for months وہ مہینوں سے مشک کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک عرسے کا ذکر کیا لیکن اس عرسے کا ہم نے duration بیان نہیں کیا تو ایسے جملے بھی ہم بیان کرتے ہیں تو ہم پہلے حال مکمل جاری کے طائرے میں رہتے بیان کرتے ہیں پہلے حال مکمل جاری کا استعمال explanation سے لیو ہوتا ہے the dance is used to explain a result we see now or explaining the evidence of the result of an action یہ ہمارا وہ ہی second definition سے relate کرتا ہے کہ ایسے action جس کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ نتیجے کی وجہ کیا ہے جب ہم اس کو explain کرتے ہیں تو تب بھی ہم present perfect continuous کی دائرے میں رہتے بیان کرتے ہیں for example kids have been playing here that's why room is looking scattered بچے یہاں کھیلتے رہے ہیں اسی لیے کمرا پکھرا نظر آرہا ہے we have been cooking so the kitchen is rack ہم کھانا پکا رہے ہیں تو kitchen تباہ ہو گیا ہے ان دور مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ present میں جو نتیجہ ہے اس نتیجے کی جو شکل جس وجہ سے اختیار ہوئی ان باتوں کو ہم نے present perfect continuous کے rules کے ساتھ بیان کیا تو اس طرح کی بات جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں جو present کے نتیجے سے relate ہوتی ہے تو اس کا past کا action ہم 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 present perfect continuous کے helping verb کے ساتھ بیان کرتے ہیں temporary actions this dance suggests that the action will finish one day or stressing that something is temporary یعنی کہ this tense کا استعمال ایسے جملوں میں بھی ہوتا ہے یا ایسے کاموں کے لئے بھی ہوتا ہے جو وقت ہوتے ہیں یعنی کہ جن کا وجود نہیں ہوتا یا ہمیشہ کے لئے نہیں ہے جو ایک دن وہ ختم ہو جائیں گے یا ان چیز کا اخت تام ہو جائے گا مثال کے طور پہ she has been living in islam abad because of her project this month وہ اپنے project وجہ سے اس ما اسلام abad میں رہ رہ رہی ہے he has been working as waiter otherwise he is a qualified engineer وہ waiter کے طور پہ کام کرتا رہا ہے ورنہ وہ ایک کامل انجینئر ہے ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت تور پہ ہونے کام وں کا ذکر ہوا ہے اسلام abad کسی کام سے گئی ہے project کے لئے گئی ہے وہ مستقل نہیں رہنے والی وہ آپ سے اپنی جگہ پہ آ جائے گی اسی لئے وہ ایک وقت رہنے کا ذکر ہوا اور یہاں پہ ایک بندے نے انجینئر تھا لیکن اس نے ویٹر کا کام کیا تو وہ کام کیوں کیا کے دائرے میں رہتے ہو کرتے ہیں پریویس پیچیز میں ہم نے پریزنٹ پرفیک کنٹینیوز کی ڈیفنیشن پڑی اس کی ڈیفرنس پڑے اور اس کی سیچویشن پڑی کون کون سی سیچویشن میں پریزنٹ پرفیک کنٹینیوز کا استعمال ہونا ہے ہم اپنے آگرے والے پیجوں میں پریزنٹ پرفیک میں سنس اور فور کے علاوہ کون کون سے ورڈ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے جملے کیسے مکمل ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سنس فور کے علاوہ ریس لی 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 آل ڈی نائٹ یا پھر ایوی میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اگر آپ میرے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جئے گا پھر ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ